اسلام علیکم میں ہم محمد شفاق اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہم فاسٹ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے ایڈنٹیفکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں نیکس ٹاپک ہے ایڈنٹیفکیشن اینڈ کریکشن آف ایررز اگر ہمارے پاس کوئی بھی الگوریتھم ویریفکیشن کے دوران آپ کا فیلڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ویریفکیشن اور ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے یہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں کور کیا تھا اس کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اوپر ویڈیو کے اوپر لنک مل جائے گا اگر آپ کے پاس ویریفکیشن کے دوران آپ کا الگوریتھم فیل ہوتا ہے then آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس فیلیر کو ایڈنٹیفائی کریں اور اسے کریکٹ کریں mostly ایسا ہوتا ہے sometime the error is logical ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس error کون سا آتا ہے logical error آتا ہے logical error کیا ہوتے ہیں ایسے errors جو users کی اپنی غلطی کی وجہ سے اکر ہوتے ہیں for example آپ کو دو نمبر کو add کرنا ہے آپ addition کے فامولے a plus b کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں a multiplied by b کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آپ کا جو question ہوگا وہ تو solve ہو جائے گا answer بھی آ جائے گا لیکن وہ properly آپ کا work نہیں کرے گا کیونکہ آپ کو addition میں دو numbers add کرنے تھے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں multiplication کر رہے ہیں it's mean that solution is working but not given required result کہ آپ کا جو solution ہے وہ work کر رہے ہیں لیکن جو آپ کو result چاہیے تھا وہ آپ کو نہیں مل رہا example کو ڈسکس کرتے ہیں کہ students for our school volleyball team we need students having height between 144 cm and 164 cm ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک volleyball team کے لیے کچھ students چاہیے جن کی height کیا ہو 144 سے start ہو اور 164 تھا and تو نیچے ہم algorithm دیکھتے ہیں کہ پہلا step کیا ہے start آپ کو start کرنے step 2 میں کیا کرنے آپ کو set count to 0 آپ کو students کیا کرنے ہیں count کرنے ہیں step 3 میں کیا ہے set all height to 154, 140, 155, 164 یہ کچھ students کی height آپ کو display ہو جائے گی کچھ students آپ کے آ جائیں گے جن کی heights یہ ہوگی then آپ کو step 4 میں کیا کرنے ہیں for each height in the list to all height کہ آپ کو ایک list بنانی ہے جو یہ all height والے students ہیں ان کی کس میں آپ کو put کرنے ہیں height والے variable میں آپ کو کیا کرنے ہیں یہ height students کے name آپ کو put کرنے ہیں step 5 میں کیا ہوتا ہے کہ if height greater than 144 and height less than or equal to 164 then set count 0 count plus 1 تو یہاں پہ آپ کو question میں دیا گیا تھا کہ student having height between 144 and 164 کہ آپ کو students کون سے چاہیے جو 144 cm اور 164 cm کے درمیان میں ہوں لیکن یہاں پہ وہ logical error دے رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ students کیا چاہیے height greater than ہو اور 144 کے 4 ہو تو یہاں پہ آپ کا کیا ہونا تھا symbol height greater than and equal to 144 کہ آپ کا اس میں 144 شامل ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو greater کر رہا ہے تو یہاں پہ وہ شامل نہیں کر رہا تو یہ اس کی logical error آئے گی then آپ کے پاس کیا ہو جائے گا output کچھ نمبر آپ کے پاس display ہو جائیں گے اور last پہ آپ کا جو algorithm ہوگا وہ stop ہو جائے گا اب اسی algorithm کو ہم دیکھتے ہیں trace table کے لحاظ سے تو پہلے آپ کا start تھا آپ step 1 میں کیا کریں گے start لیں گے step 2 میں آپ کے پاس کیا ہے آپ نے students count کرنے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے students آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کہاں سے start کریں گے zero سے ابھی آپ کے پاس کوئی students نہیں ہیں then step 3 میں آپ کے پاس کچھ students آتے ہیں جن کی heights 154 something یہ جو display اور یہ یہ ان کی height ہے ٹھیک ہے تو step 4 میں کیا کرنا ہے کہ for each height in the list all heights کہ آپ کو اب ایک list بنائی ہے بنانی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک ایک student کی height کو define کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی height کیا ہے آپ کی step 4 میں 154 یہاں آپ step 5 میں آئیں گے یہاں پہ آپ condition دیکھیں گے کہ height جو ہے وہ greater than 144 and height less than or equal to 164 ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا کریں count plus 1 کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ step 5 میں آپ کے پاس 1 آ جائے گا کیونکہ آپ کی condition کیا ہے وہ fulfill ہو رہی ہے اور آپ کو 1 plus کرنا پڑا ہے اور جہاں پہ ایک student آپ کا آ جائے گا جس کی condition آپ کے پاس آ گئی ہے complete ہو گئی ہے then آپ کو second student کی height لینی ہے اس کی کیا ہے 140 تو یہ آپ کی condition کو fulfill نہیں کرے گا کیونکہ آپ کو height کتنی چاہیے 144 سے لے کر 144 سے greater اور 164 تک چاہیے لیکن یہاں پہ کتنی ہے 140 ہے تو یہ آپ کی condition complete نہیں ہوگی تو اب step 5 میں یہاں پہ کیا ہو جائے گا وہی پہلے والا student پھر جہیں دوبارہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور ایک اور add نہیں ہوگا کیونکہ condition آپ کی fulfill نہیں ہوئی پھر ہم step 4 میں جائیں گے پھر ہم next student دیکھیں گے اس کی height کتنی ہے 155 تو اس کی condition آپ کی fulfill ہو رہی ہے اس کی condition بھی آپ کی 144 سے لے کر 164 کے درمیان میں آ رہی ہے تو then آپ کو one اور plus کرنا ہے two student آپ کے پاس آ جائیں گے جن کی requirement complete ہو چکی ہے تو پھر ہم step 4 میں جائیں گے ایک اور student آپ کی height لیں گے 164 آ جائے گا next student تو اس میں تھوڑا غور کریں کہ آپ کو height کتنی چاہیے تھی less than or equal to 164 کہ mean یہ کہ آپ کے پاس 164 والا student بھی شامل ہے تو اس میں بھی one plus ہوگا تو آپ کے پاس step 5 میں کتنے number آ جائیں گے 3 کہ آپ کے پاس 3 students آ گئے ہیں جن کی height match کر گئی ہے step 4 پہ دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ next student کی height لیں گے 144 یہاں پہ جو mention کیا گیا ہے کہ if height greater than اور یہاں پہ ہونا تھا equal لیکن انہوں نے کیا کہا جہاں پہ condition کیا دیئے greater than 144 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس equal نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ آپ کا ایک student اور one plus نہیں ہوگا وہی 3 دوبارہ آ جائے گا اگر یہاں پہ are and equal ہوتا تو یہاں پہ پھر آپ کو one plus کرنا پڑے گا لیکن ابھی یہاں پہ آپ کی جو condition ہے وہ آپ کی height جو ہوگی وہ greater than 144 کہ آپ کو 144 سے above والے چاہیں 144 والا اس میں نہیں چاہیے تو وہ same آ جائے گا 3 students نیچے تو next آپ کا ہے 166 تو آپ کے پاس condition کیا تھی کہ 144 سے لے کر 166 تک 164 تک چاہیے لیکن آپ کے پاس یہاں پہ ایک student ہے جس کی height کتنی ہے 166 تو یہ condition اس میں نہیں آتی وہ condition جہاں پہ last ہو جاتی 164 تک آپ کے پاس students آپ کو چاہیے تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس condition میں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنی book میں correction کر لیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس وہی 3 students دوبارہ آئیں گے یہاں پہ آپ کا 4 نہیں آئے گا کیونکہ آپ کی condition جہاں پہ کچھ اور تھی تو next ہے 160 جس کی height student تو اس میں one plus کریں گے last پہ ہمارے پاس 3 آئے تھا one اور plus کریں گے یہاں پہ 4 یہاں پہ 4 یہ بھی correction کر لیں اس کے بعد ہے آپ کا 143 143 height student یہ بھی condition میں نہیں آتا تو آپ کا 4 same last پہ آجائے گا یہ آپ کا trace table ٹھیک ہے کہ one one plus کرتے جانے last پہ ہمارے پاس ہے using invalid data for testing اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک algorithm required ہوتا ہے کہ age آپ کو count کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو number of days میں چاہیے number of days کہ آپ دن بھی بتائیں لیکن آپ اس میں just years بتاتے تو آپ کا algoritθ work نہیں کرے گا آپ invalid data دے رہے ہیں تو testing کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی data ہے وہ invalid ہو invalid نہ ہو تو آج ہمارا last topic بھی complete ہے تو next time start کریں پریس کر دیں thank you for watching اللہ آفیظ